ہم اہل سنت میں بات جو ہے نا ہم بڑے بار دکھ روکے ہم نشبتوں میں دکھ روکے ہمارے قرآن کریم کا کرم شکر ایسا کتنا شکر ادا کریں اس کا سوٹ ہے کہ آج بھی نشبت ہی ہے نا سنید اللہ حمدیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہوگا اہل قرآن پاک کے تذکرے ہوں کسی سی ارخہ والا سب ارخہ والا غلام دبالا ہستی کا یوم ہوگا اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآہم کی بات ہو ایسے ہی کرنی کیا سی چاہیے جس علی اللہ صاحب کے خطہ رہے ہیں اور یہ اللہ کی راعت ہے انعام بیافتہ خطیوں کا تذکرے ہو نہیں تو انعام بیافتہ رہے ہیں جن کے لئے ہم ہر بات انہ سے راستہ مانتے ہیں یہ کوئی گمرہ شخص یعظم شخص مستعب شخص تو انعام بیافتہ ہوئی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا انعام تو جب بھی ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ نرم ہو جاتا ہے نسبتوں کے عدب احترام آجاتا ہے زبان انتہائی عدب باری ہو جاتی ہے گردن چکی ہوئی ہوتی ہے اور یہی کہ حرصہ الحمدللہ شب اور گوست اس حوالے سے کبھی کہاں کبھی کہاں اس صبح بھی جب کہ شریف رائے تو اس سے بات کر رہا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا جہاد ہے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں آپ سب اس کے لئے بہت بہت کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد سکتا ہے اور اس حق کے راستے پر اس حق کے راستے پر اسی حق کے راستے پر انہیں کامیابیوں سے بڑا آنے اس وقت سب سے قیامت کے فتریں ہیں اور ہر وہ فتر ہر جناب وہ فتنہ ہی فتنہ ہے جو عدبی اور گستاخی لے کے چاہتا ہے جو محور کو خراب کر جو اس وقت معاشرے میں تفن پھیلا ہے اور ہر وہ جو جب دینا ٹھیک ہے وہ صحیح ہے وہ سیدھا سیدھا مدینہ منورہ کا راستہ ہے کہ جدر اس خرداز کو اختیار کیا جا رہا ہے کہ عدب احترام اور ان برناندو باناستروں کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا عزار اس کو الحمدر بن اللہ کیا ہی ہمارے جیسے میں نے پہلے کہا ہے یہ اہل سلط مجموعات کی پہچان ہے کہ ہمارے اخری اللہ کریم کا بہت بڑا کرنا ہے بہت بڑا احسان ہے کہ بادب باندب ہم بادب لوگ ہیں اللہ تعالی بادب یہ رکھے اس چیز کو ذہن میں رکھے ہیں چیز رہا سے کہ کسی اس بھی جگہ پر اگر کچھر میں چھانے والا تو ضریا دار کا بھی کوئی کچھر میں چھانتا ہے تو وہ بھی بھی بہت ہے کسی کے عزت سے کھیلتا ہے تو اس کا مارا دین اجازت دیتا ہی نہیں کجا اخواست ہی ہے کہ جیسا آپ کی کفرہ صاحب نے ذکر دھڑا کہ جن کے فد وہ صدقاں صدقاں جن کی بدولت جن کے پیچھے چلنا بھی ہمارے لیے جللت کا راستہ ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے اوپر قرم فرماتا ہے اس چیز کو خون ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ کانکا ہے ادھر تربیت کی جاتی ہے ادھر یہ اس چیز کو اچھے طریقے سے سن رہا جاتا ہے کہ ہر جناب پر بادب رہے ہیں اپنے گوان کو نیک رکھیں نیتوں کو اچھا رکھیں زبان تو کنٹرول میں رکھیں یہ زبان جب کھلے تو اس کی ذات سے پہلے باہ 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 سبحان اللہ اس انداز کو افراتے ہوئے ان حسنیوں کے دربار میں پراج عقیدت پیش کریں جن کے صدقے جن کے تفیل آج بھی ہم تک پہچھ جاتے ہیں جن کے راستے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشلودی ہے اور آپ علیہ السلام علیہ وسلم کی خوشلودی میں ہی اللہ کی رضا ہے اس چیز کو خوب سمجھ کے رکھیں اچھے ٹھیک ہے سوئر سے بضبوطی پہ جم کے رہیں جدر بھی بدبو ہوتی ہے ایتا فرم ہوتا ہے تو بندہ بھالتا ہے اور جدر خوشبو ہوتی میں آپ کو ایسپیک کشش ہوتی ہے اس لئے اس چیز کو سمجھ کے رکھیں کہ جدر انتشار ہے جدر چتنا ہے جدر جھگڑا ہے جدر دوریاں بیدا کی جاری ہیں جدر دنوں میں اس انداز سے بات کو تانے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھر رفاق تعدہ ہو جائے جس جگہ پر بھی اس طرح ہوانے سے بات ہو رہی ہے اس سے بچے اور ایسی محافت ڈھونڈا کریں ان میں میٹھا کریں ادھر سے جو کچھ ملے اسے حاصل کر دیا کریں اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو مضبوطی کے ساتھ اس نے قائم ہو جائے کہ کیا محبت پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار کا کی ہر نسبت کا احترام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار اللہ کی ہر نسبت کا احترام ہے جو نسبت آپ علیہ السلام کی ہے اس پہ ہمیں ہر وقت اس انداز سے اپنے آپ کو اس محبت میں خیت رکھنا چاہئے کہ ہماری گھردریں ادھر چھکی ہوئے ہوں بار آج میں اس سے زبان سے پس لیے اس واسی طرح پر صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلہ صاحب آپ کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئے تھے ضروری تھی یہ بات ذکر اور خواہ کی طرف چلیں گے ہوں صفح نے قبلہ صاحب سے اعلان فرمایا اس اعلان کو قبلہ صاحب سے بات دو جو سب دواری دوار اولاد کو نہیں کرتا ہوں میں ان کے طرف توجہ رکھیں جو دکھیں اسے سمجھیں اس رستے کو اپنائیں لیکن خود بھی اپنے توشہ اخلط کے لئے کہ یہ جو صدی سے زیادہ اور سمجھ کر دیا ایک سو چھبیسوہ فرمائے تھے اور اس سے مبارک اس میں یہ ہمارا ہے مہینہ رہ گیا تھا خوب تیارییں کریں دوستوں کو فیغان دیں بھرپور طریقے کے ساتھ ہر حوالے سے یہ پاک تھا کہ کس سے کہاں مزرگ سمسلساتی چلے گئے ہوں کریں دیں اندہسان سمسا کیسی اسے نمیٹی دیں گھلے ہیں اندہسان سمسا اتنی آسانیاں نہیں تھی گاڑھ گئے کاریاں پاسے اسی اتنی آسان ایکسیس نہیں تھا دو چار گھلے رکھا کرتے تھے ہم مٹی کے غلے رکھا کرتے تھے ایک ارش سے جاتے تھے اس بلے میں ایسا ایپورڈیاں ہمیں آسکتے پیسے انہیں سم پاندے رہنے ساتھ اور پارجاندہ سیدھے چھکے پرے رکھ کے دوسرا مرنہ چھوٹ کرتے کس واسطے ساتھ یوں دے ارش دیاز کے جو دو گردی تیری میری آنی کسی وہ بلے توڑنے وہ کٹھے بلے اور پھر اس سے ارش پاندے آسکے اپنیاں روانی ہیں اپنیاں تیاری ہیں کس انداز دیں بڑے جھوڑ درست سے لوگ پیدل جائے گا ازاد کشمی میں ابھی تھا پڑی محبت بڑا تیار ہے ادھر کھوئی رٹیس کے مقام سے ادھر سے لوگ پیدل گافتا لے اور پیدل سارا سارا دن سفر کرتے اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں ساری لوگ ہمارا انتظار کرتے تھے یہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گاڑی رکھتے بچھے بکرے تھے دھنبے نیکے پھر اٹھر دے سارا سارا لوگ انتظار کرتے سارا دوں کافلہ آئے گا اس لیے سی خاطر بھی کریے کوئی جسی کوئی مقاعدی روٹی کوئی علماء کوئی کسی طریقہ نہ رستے لوگ انتظار کیتا کرتے سارا اور لوگ رستے میں شامل بھی ہوتے تھے اب تب بڑی آسانی ہو گئی اس لیے میباطر دوکرے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تسلسل ارسل دراز سے جاری ہے اور انشاءتہ یہ قیامت تک جائے کرے انشاءتہ سدا بہار ہے سے democrats آپ کو کھا ان سے بہت اس محسوس کریں جیڑی روحانی مسل scas جیڑی حضر جیڑی کتکوا دینے یعنی اس پیاس کی رنجی اے پیاس وہ اسی ازداخت اور انجا کہ اے اتمنان کر اس سکون اے سرس دیکھنے بات نیسان رولی گو ہے اللہ تعالی آپ نے کرم رب فضل و رب حبید علیہ السلام کے ساتھ اس پر بیر خانے وہ ہمشہ شات و والا آمین ادنیوی رومتے رکھتے ہیں ادن لوگ آگے اس منزل سے فیض آسامر کے جاتے رہے اور دنیا کونے کونے میں مدینہ پاک کی خصورت مشروع بکیتے ہیں امن و پیار کی فضا کو قیم کرتے ہیں ہرکور دیکھنے سے تیاریہ کریں جس کیاہ سے ملکان ہو سکتے ہیں تیاریہ کریں پیغامات دیں رگاہ دی روحانی و رات کوشش کریں کہ جس کی پیغام دیں جس قدر لوگوں کو اس طرح معایل کر سکیں گائیں وہ کوئی باق کی ضرورت بھی ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت شکنے ہمارا وطن جس کا شکار ہے آلم اسلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اربودہ کشمیر کی طرح دکھیں مسجد اقسا کی طرح دکھیں جس طرح سے اس وقت اے خود گرد روڑ لیٹرشپ جنہیں اپنی کرسیوں کے علاوہ کسی تیسے گرد بھی نہیں ہے یہ گھرچہ پانی میں لگے ہیں انہیں صرف اور صرف اپنی گھرد ہیں بھول سے نکالے میں نہیں ہم سب دلکھے کٹھے ہوں گے اور کبلا صاحب سے آگے آج کروں گا اس وقت پہ ہم سب یہ نیت میں کیا ہر کٹھے ہوں لاکھوں لوگوں کے لاکھوں آتھ ہوتا اللہ تعالیٰ کے حضورت پہ کہ یا اللہ ہمارے وطن کی خورت آمین اسے ان لوگوں سے نکال دیں آمین اسے اس وقت کرم فرمان دیں عالم اسلام پہ کرم فرمان دیں اور یہ کیونکہ خان کا یہی ساتھ تک نہیں ادھر سے یہ دعا بھی اٹھا گی یا اللہ ان بھوکوں کے پیٹوں کو بھار دیں آمین اپنے کرم سے ان کو وہ پیاس اور وہ بھوک عطا فرمان دیں جو دین کی بھوک کے لئے آمین اس طرف لے جا جدر آخر میں حسانی ہو جائے ایک فکر دینے وہ فکر آخر جس کے اس وقت ہم سب کو دیں جب یہ ملے گی نا فکر تو پھر محول بھی ٹھیک ہو جائے گا پھر فضائی بھی آنوزمی سے پاک ہو جائے گا پھر بھی یہ تافتن ہٹ جائے گا پھر خائق کے باتیں ہوتے ہیں اس عرض میں کیونکہ اس چیز کو اس عرض میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو کوئی عور تو نکال ہی نہیں سکتا جب اس کی طرف دیکھا جائے تو یوں نظر آتا ہے کیونکہ یہ انسانوں کے پیدا کرتے ہیں پر جائے ہی ساری باؤں اس کی طرف دیکھیں گے اس سب کو قرم کی بھی بھانگیں گے اور میں نے تو پڑے ہمیشہ ٹھوک بجا کے گیا کہ پاکستان انحالات سے نکلے گا انشاءاللہ آدمی اسلام انشاءاللہ کوئی ہوئی رفتا تو کوئی سے دوبارہ حاصل کرے گا انشاءاللہ کچھ نہیں تو ساستے کانش کر سکیے اور کچھ نہیں تو راتی اٹھ کے تاجہ تواکستے اگر اتھانا کے عرض کر سکیے کہ یا اللہ کرم حرما دے احسان حرما دے پاکستان پہ کرم حرما آدمی اسلام نے کرم حرما دے اور کل مخلوق پہ کرم حرما دے بھرکوڑ طریقے سے دی آئیے چہار زیادہ شروع کر دیئیے اور اس پاکستان کے حوالے سے چہار طرف سے بیغان دیئیے زیادہ سے زیادہ پوشش کریے زیادہ سے زیادہ جو سکتے ہو ہم میر جن کے اپنے رب کے آگے ہاتھ کھنا کے اس سے اس کے قرم بھی بھیق مانگے کہ وہ ہمارے سے راضی ہو جائے ہمارے بناہ محب فرما ہمارے ہمارے میں اپنے بناہ محب فکر کروں یہ مولوی اپنے بناہ محب فکر کریں ہوئے ہو ہو پھناڑا تو ہو پھناڑا سب ہم اپنے رب کے آگے عرض کریں کہ یہاں کا ہمارے سے راضی ہو ہمارے سبیرہ و کبیرہ اپنے بناہ محب فرما ہمارے امار کی وجہ سے یہ جو فضاء خراب ہو چکی ہے اپنے قرم سے اپنے حبیب علیہ السلام اور سباہم کے صدقے سے رحمت فرما ہمارے امار کی طرف نہ دیکھ کبی رحمت کے در دیکھتے ہیں کرم فرما دے احسان فرما دے ہماری اس شک کو ہمیشہ خائم ہوتا ہے آمین اب پھر حبیب علیہ السلام کے صدقے اس کے محبصوں کے عبادت آمین عالم اسلام کے عبادت کرم فرما احسان فرما یہ بانگا کرو اس دن بھی اکٹھے ہو کے مانیں گے اور جب بھی خیر 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 دعا مائر کریں آمین خیر سے اس کا کرم خیر سے خیر کی دعا مائر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کے اس غلام کو جو خیر کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے جس کے وجود سے لوگوں پر نفع ملتا ہوا نظر آتا ہے جس کا وجود لوگوں پر نفع ملتا ہوا نظر آتا ہے اس کی طرف توجہ دیں گے جب آپ اس کی طرف توجہ دیں گے تو آپ اپنے اندر ٹھنڈک محسوس کریں گے سکون اکان محسوس کریں گے اتمنان محسوس کریں گے یہ خانکائی نظام کا اصل کا انام ہے یہ بنیاد ہے اس کی اللہ تعالیٰ اپنے کرم ورکہ خضر ورکہ عبیق علیہ السلام کے سزکے سے ہم سب کو خیر کا حصہ بتائیں ہم سب کو اوپر کرم فرمائے حسان فرمائے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہر جگہ خیر ہی خیر کی صدائے بلان کرتے ہوئے ہم سب سب اس انداز سے زندہ رکھیں اور اسی انداز سے آگے اپنے پاس جو بلائیں سب امام اپنے رب کا ذکر کریں گے تاکہ ابلا صاحب سے تاکہ دعا سے جانے سے پہلے میں وہی کیا فیان پھر چاہتا ہوں ذکر کے بعد ابلا صاحب پھر دو اشار دو چار سو ہزار جترے پسند زندہ اشار پھریں گے اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلیں گے اور دعا میں آج بڑا اور بڑا خوبصورت ساتھی تھا بڑی محبت باتا بہت ہی پیان ہے روانہ جب تک بات نہیں کر رہتے تھے انہیں اسی طرف رہتا تھا کہ کب میری بات ہو جائے عظیم زندگی ہو جائے عظیم زندگی عظیم زندگی عظیم زندگی اس سب سے زیادہ مدینہ تل منورہ عظیم موت اثر کی کس جگہ مدینہ تل منورہ میں عظیم مقامہ اثر کیا کس جگہ جنت البقی میں بحفت سے بھرے ہوئے پیار سے بھرے ہوئے مبلاسات کے لئے ہر روٹ دعائیں کرتے ہوئے چمی سے بات آگاتی جب کیوں کرتے گے کون نہیں ملنا پیغان لیں وہ ان سے بات کرنا چاہتا چڑھتے ہوئے ہیں عظیم ماہ مبارک ملا عظیم رات ملی عظیم مقام ملا وہ ہماری طریقت ہے عظیم 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 میری مراد حضیت تک ہو کر آج آج اس وقت فبس ا bis اللہ تعالی اُن جیسے بدغیاں گے اطاف ان کی ذوات ہمیں اطاف اللہ تعالیٰ نے نماز رکھا تھا یا میرے شاہ کے عاج پر کرتے تھے اس کو اتعافت آتے تھے اللہ تعالیٰ نے جانت فرمائے گا پھر اس وقت وہ خانمان منتظر ہے برمینگم میں مولانا عبدالسلام صاحب بڑی محبت والے بہت پیار والا ان کا اتقال اللہ کے بڑی خواہش تھی میں از آتش پر کے دوریوں پہ تھا ان کے خاندان بھی پہنچ پا ہوں لیکن پھر وہ بڑی محبت والا خاندان ہے بہت پیار والا خاندان ہے ان تحتیقی در لکھنے والا خاندان ہے عیدگاہ کے ساتھ آج میں نے اتفادت کیا دعوت کے لئے اتنی در دعا ہوئی اللہ تعالیٰ والا عبدالسلام رحمت اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر بہت بلنی اداف فرمائے جنرل فردوس کے ہمارے خاندان اداف فرمائے ان کے پورے خاندان کو جانب سے افاظت فرمائے ہر قسم کے شرط سے محفوظ رکھے انہیں استقامت اداف فرمائے جس طرح ہوں کہ ایک ایک بچہ ایک بچی اس کا نام دی انگاہ کی محبت پہ اپنے پیر خانے کی محبت پہ ہر اداف فرمائے اپنے پیر خانے کے ساتھ انتہائی خوبصورت تعلق اللہ قبول فرمائے اور مولانا عبدالسلام صاحب کے اور جنرل فردوس کے آلہ مقام اداف فرمائے اپنے شروع کا ساتھ ہوا اور گاغلہ جان بہت اچھا فرمائے ان کے پورے خاندان کی چہار جانب سے اب حاصل فرمائے اللہ کا ساتھ اور اس کے علامہ بھی پہلے پڑا جاتے ہیں جلدی سے بخلا دیں بھولانا آجائیے یہ ذکر شروع ہوگیا پہلے ہی میں بات کرتا ہوں جی پہلے دھو نام میں لے چکا عیسیٰ روم نام تفیل صاحب کی والدہ گھنگی ہنگلینڈ اور انزیف صاحب کے والد صاحب ریٹ فورڈنگ لینڈ حاجی عاشق صاحب کی اہلیہ چوہ سیدن شاہ جناب نانسو کے نانا میفور جناب تمر صاحب چکچکوڑا چکوڑا چکوڑا جناب شاہد صاحب کے چچا سنجوال اٹک جناب ہلاد صاحب کی والدہ سکھے کی جناب پوجی اللہ دلتہ صاحب بہادر وانی سکھے کی جناب بھائی خان صاحب بہادر وانی سکھے کی جناب سی شاہد کی قالا قائد عظم قانونی راول پینڈی تھی جناب حفظ صدور عباسی صاحب کے والد صاحب کی پہلی درسی ہے بڑی خدمت گزار تھی یہ خاتم ہیں ابھی لکھا ہوگا کہ ابھی انتظار ہوا ستارہ لنگر پر بڑی خدمت کی آپ کی تازی بہتروا کے اندور نظر سکتا ان کے ساتھ انہمبر میں بہت زیادہ انتظار ابھی انتظار ہوگا کہ ابھی انتظار ہوا اللہ تعالیٰ ستارہ کے بھی جنتی لنگر کی خدمت کرتی رہی میری والدہ معایتہ کے ساتھ اور جترے ادھر آذر ہیں جن کے بھی عباو ادعہ دنیا سے چلے گئے یہ معفل خیر کی معفلے ہوتی ہیں ادھر خیری خیشی بات کی جاتی ہے اور اسی لئے جترے بھی ادھر آذر ہیں جن کے عباو ادعہ دنیا سے چلے گئے اس معفل پاک کا صدقہ اور اس عظیم حسنی کا صدقہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات پر آنے سے سب کے تمام صغیرہ و قبیرہ جنتی فردوسی آلہ مقام اور جو حاضر ہیں اسا ساریاں کی گڑی دی فکر دیں اُدھے بڑا کوئی خلوتی ہے کوئی لینہ جائے سیکل کھلائی ہے جتی ربطاری ہے کوئی چک نہ کھڑے چکے لائے بھی گیا دیکھی ساری سارے کی حتا سنی مسلمان براہ دےنا کہ سارے اپنے امان دی فکر ہوئے اے نا کوئی لائے اس کی کوٹکے سام کے رکھئے کوٹکے سام کے رکھئے ساڑا کیدہ جس سب سے کبرا سامت کل سب وہ روضہ کے ہونے عزیزر زندی آنا عزیزر سب کے زیادہ فکر آئے دا امان دی رہی ازی بھی دعا ازی بھی سام کے رکھئے ایمان 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 موسیقی 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 موسیقی